کہ اگر آپ نے ترقی کر لی ہے کیونکہ ہمارے والدائن ان پڑھتے یہیں عباد ہیں اسی قبرستان میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے پڑھے لیتی ہو ہمیں کوئی آدمی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے شہر کی بیٹی پڑھے لیتی ہے اس کے دھر میں تعلیم ہی اور میں دریکٹر صاحب کو کہوں گا ابھی کہا ہے میں نے پرنسیپل صاحبہ کو بھی کہ اس علاقے کی طالبات کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دیں اب کالجیوں کی کمی نہیں ہے ہمارے شہر میں اور آج آپ کو میں اللہ کے گھر سے آیا ہوں رات لیٹ پہنچا ہم سلائٹ لیٹ تھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی اللہ کے پاس ہے کوئی پتہ نہیں کھل ہے یا نہیں ہے سب سے زیادہ مشکل کام اس کالج کو بنانا تھا ساری رات میں نے قبضے میں گزاری یہاں ایک قبضہ ہو گیا ہوا تھا اور ساری رات قبضے والے کا سمان کسی جگہ شفٹ کیا یہ میڈیا چل رہا ہے ورنہ ابھی ایک نیا ایشو بن جائے گا ابھی ساری باتیں بھول جائیں گے اور کہیں گے شیخ رشید ہاں میں نے قبضے کی ہیں اس شہر میں لیکن اپنی بیٹیوں کے کالنے اور سکولوں کے اور ابھی میں نے ڈریکٹر صاحب کو کہا ہم نے چار یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور مقارن نصاب میں خود بیٹھوں گا جا کے سولہ تاریخ سے لاہور میں دیکھتا ہوں وہاں کیوں کام نہیں ہو رہا اور یہ فاتمہ جنال یونیورسٹی ہم نے اپنی منسٹری سے ایک کروڑ رپے سے شروع کی پھر یہ سکس روڑ کی یونیورسٹی یہ میڈیکل کالج کی یونیورسٹی اس میں میرے یہ میرا کالج تھا لوگ تاریخ بہت جلدی بھول جاتے ہیں میں یہاں کا پریزنٹ تھا گارڈ کالج کا اس فیصلے کے خلاف بڑا سبندس ریکشن ہوا بہت دور نوجوانوں کی جانے گئی لیکن میں پیچھے نہیں اٹھا اور میں نے اس کو میڈیکل کالج یونیورسٹی بنا کرتا ہوں نہیں اسی طرح ایجن نے یونیورسٹی کی تاریخ ہے اور میرے مولا نے چاہا تو وقت ثابت کرے گا مجھے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ اخبار میں پڑا کہ سی ایس ایس میں جس بڑی کی بیٹی نے ٹاپ کیا وہ ایک رکشہ ڈریور کی رتہ امران سے اور ٹوڑی بیٹی اور ہم نے کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ ہر علاقے میں کسی بچی کو دور نہ جانا پڑے اس پلیننگ کے تحت اس شہر کے نقشے میں ہم نے کالج سکول اور یونیورسٹیاں منائی ابھی میں نے ایکسین صاحب کو بلایا میں نے کہا کہ میں پرسو دہور ہوں گا اگر دھوک دلال کا موسٹ موڈرن انشاءاللہ یہ آخری کالج ہے زندگی کا اللہ کو بتا ہے یہ دھوک دلال میں جو بن رہا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے سب سے موڈرن کالج ہوگا جس میں کہ ہم نے بہت سابردست لیبورٹری سنائلی ہیں بہت سابردست کہان کی جانتی ہے اور آپ میند کریں دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں علمی دیانت سکھاتا ہے علمی دھر بسانہ سکھاتا ہے علمی علمی طاقت ہی جو ہے وہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے اور اگر ماں پڑی نکھی ہو تو وہ بردن مانجھ لے گی صفائی کا کام کر لے گی لیکن اپنی بیٹی یا بیٹے کو پڑھائے گی ضرور اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آئی ٹی یونیورسٹی رہ گئی ہے یہ چیف منسٹر ہاؤس جو آہو کچھہری میں آئے اس پہ میری پوری نظر ہے جانے سے پہلے پہلے یعنی اس حکومت کی سمجیاں ٹوٹنے سے پہلے اس پر بھی کم سا کر دے جاؤں گا لوگ جب ان سیاری ہوتے ہیں تو ان کو بے وکوب بنایا جا سکتا ہے اکل بادام کھانے سے نہیں آتی اگر اکل بادام کھانے سے آتی تو یہ سارے پنساریوں کے بیٹے پی ایش ڈی ہوتے ہیں اور ڈاپٹرے ہوتے ہیں سو اکل این سے آتی ہے جستجو سے آتی ہے اور ڈھکے کھانے سے آتی ہے سو میں پریسپل صاحبہ کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن بے شک آپ مجھ سے آج کل جتنے پیسے چاہیے ایک اور شاندار سا بلاغ بنائیں آپ اور ایکسین صاحب بھی بیٹھے ہیں انہی پانچ دس دنوں میں لے لیں تیس تاریخ سے پہلے پہلے پھر نہ کہیں کہ پیسے نہیں تھے ابھی میں نے ان کو بلا کے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی ڈھوک دلال کے پیسے پورے ہیں ایکسین صاحب اگر یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے کیامل کے دن بھی آپ کو پکڑوں گا یہاں بھی پکڑوں گا کہ اس کالج کا کام روح گیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں آپ کو نئے حال کی مبارک بات دے تو راشد شفیق کا اور میرا یہ اختلاف ہے وہ ٹیوب ایل اور سڑکیں اور گلیاں اور نالے اور نرکیاں میں چاہتا ہوں کہ کالجوں کی ایک لہر ہو اس شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے چودہ پندرہ سال سے نہیں بارہ سال سے کم از کم ہم نے لاہور کو بھی شکست دیئے ہم پاکستان میں نمبر وان ایپی میں رہے تھے کیونکہ ترقی سڑکوں سے بھی پاپی جاتی ہے چیکو سلواکیا کی زبردست سڑکیں ہیں پنگ یوں کی زبردست سڑکیں ہیں جہاز بھی اتر رہے ہیں گاڑیاں بھی چل رہے ہیں ترقی علم کی قوت سے اور انسان کے اپنے علم سے مانی جاتی ہے اور ہم نے ریسنٹلی اسی سال اعلان کیا ہے کہ ہمارے شہر کی کوئی بیٹی بھی جو غریب ہو اور فوراں اس کو داخلہ مل جائے کسی بھی کالج میں کسی بھی ملک میں اس کا سارا خرچہ لازمی نہیں اٹھائے گی اس کی ساری داخلی میں آپ کا بہت ملک گئی خیر مبارک میرا ٹویٹر بھی بند ہو گیا اس کی بھی مبارک گیا یہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کو آپ نہیں مانتے ہیں الیکشن کمیشن کو آپ نہیں مانتے ہیں فوج بھی ہماری ہیں ہم بھی فوج کے ہیں جنہوں نے اپنے اس ملک سے بھاگنے کے لیے ترامین کی ہیں میں چیف جسٹس صاحب سے ان کے والد کے اس ملک کے تعلیم میں ہم پہ بڑے احسان ہیں اور ان سے ارز کروں گا کہ یہ جتنے لوگوں نے کیس اپنے ختم کرائے ہیں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کا نام ایسی اید میں رکھا جائے ہیں میں عمرہ کر کے ضرور آئے ہیں خدا کے گھر میں بھی لوگ پاکستان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں رو رہے ہیں اور نہ ان کو پاکستان میں کوئی پسند کرتا ہے نہ باہر پسند کرتا ہے ملک شدید ترین سنگین ترین پجیدہ اور بہت ہی خوفناک حالات سے گزر رہا ہے ٹیکنیکل ہم ڈیفارٹ ہو چکے ہیں نہ تنخواہیں دینے کے پیسے ہیں نہ پنشن دینے کے پیسے ہیں اور پورٹس پہ سمان گنسڈ رہے ہیں ایون دوائیوں کی صورت آ لیے ہیں کہ میں نے پینلڈال وہاں سعود میں نے کہا کہ سٹاف کے لیے بھی جیونڈڈ گئے دو سارے پاکستانی پینلڈال لے کے جاتے ہیں سو ہمارے پاس کچھ پینلڈال نہیں ہے آٹھ ساتھ آٹھ مہینوں میں اس حکومت میں جی اور شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے کہ محشت جب برے حالات ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا ہے کہ محشت کی یہ حالات ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور بڑا درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے لیکن ملک اور عوام سے دور نہیں رہ سکتی اسٹیبلشمنٹ آٹھ مہینے نو مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن میں نے مکہ مدینہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ملک بچانا سب کا کام ہے سمیت اسٹیبلشمنٹ سے اور اس ملک کے حالات ہوں گے تو سب خوشحال ہوں گے حالات ہی نہیں ہوں گے تو پھر جو ہم نے زمانتیں دی ہیں ائر پورس کی اور بندرگاہوں کی اگر ڈیفارٹ ہو جائیں گے تو جن کو زمانتی گرگی رکھائے ہوئے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے میں سب سے بڑی خبر دے کے جا رہوں کہ الیکشن ہوں گے کون تیاری پکڑ لے کون تیاری پکڑ لے پندرہ سے تیس دسمبر آپ نے مجھول دیا ہے بڑے اہم ہیں اور سولہ سے میں بیس تک لاہور ہوں گا اور میں دیانت داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو رائے آما کا حق ہونا چاہیے اور یہ سارے چوروں نے ڈرائی کلیننگ کرائی ہے جو ایک چور رہاں گیا وہ بھی آ جائیں اور ای سی ایم نے سپریم پورٹ ان کو ڈالیں تاکہ یہ فرار نہ ہو جائیں یہ فراری کے بہانے ڈکیں گے جب لوگوں کے گھر دیکھیں نہ تنخواہ ہے نہ بجلی کا بل ہے نہ گیس ہے نہ آٹا ہے نہ روٹی ہے نہ پیاز ہے نہ ٹماٹر ہے تو ان کو چاٹنا ہے ان کی تو ساری دولت باہر ہے پہلے ہی اپنی دولت دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر دیکھیں مجھے یقین ہے انشاء اللہ تعالیٰ پرویزلائی خاندان سے میرا بچمن کا تعلق ہے پرویزلائی وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا شکر ہے میرے خلاف بھی کمپین اور بیٹھ پبلیسٹی اسے آنسو پبلیسٹی ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر آزم اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنسے جو ہیں یہ ڈپریشن اور فریسٹیشن کا شکار ہے اور صرف میرا اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ سے ساری قوم کی نظریں کہ ان شوروں کو بھاگنے نہ دیں اور عمران خان کے بغیر عمران خان کو دور کرنے سے عمران خان کو ناہل کرنے سے اس ملک میں سیاسی استحقام پیدا نہیں ہو سکتا کسی کو غلط فہمی ہے تو میں دوبارہ ہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدم استحقام عمران خان کو دور کرنے سے الگ کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا اگر استحقام لانا ہے تو الیکشن کروانے ہوں گے اور اس ملکی معیشت جس جگہ پہنچ چکی ہے میں نہیں کہہ رہا وزرہ کہہ رہے ہیں کہ سفرہ خانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے سفرہ نے کہا کہ یہاں ایسے حالات ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے سو پاکستان کوئی دنیا میں ملک سرحدوں سے نہیں ٹھوکا جی تاجکستان ازمکستان کردستان معیشت کی وجہ سے الگ ہوئے پاکستان کو اندر سے خطر ہے پاکستان کی عظیم و فواج ہے اس کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی معاشی استحقام بھی پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے کیونکہ معاشی استحقام ہوگا معیشت ہوگی تو یہ سارے ادارے بھی اور خوش سلوپی سے چلیں گے اور میری ساری نظر اب اللہ کے بعد سپریم کورٹ پہ ہے اور سپریم کورٹ ان سب چوروں پہ ہے اور جو عمام کی دولر لٹے ہیں اس کے لئے سزائے بہت مقرر مجھے ہیں جو عوام کی دولر لیوپ کے جائے اسے چاوٹ میں نتکایا جانا چاہیے کیونکہ بلک دھوپ رہا ہے ان چوروں اور لٹےروں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کیامت تک کائن تائم رہے گا ہوا کرتی ہے اپنا کام اور شمیں بچاتی ہے میں ذرا ساری رات کا جاگہ ہوا ہوں یہ افتتاح کر رہے ہیں سکھر کریچی موٹروے کا پہلے یہ تو دیکھیں کہ افتتاح سے پہلے اربوں اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے سکھر کریچی موٹروے پہلے اس کا پیسے تو واپس لینا فیتہ کاٹنے کاٹ لیں جتنے کاٹنے یہی ہے پندرہ دن آپ کے پاس تینکیو موسیقی